اپنا پردیش شتر پردیش یہ بڑی خبر اس وقت واران اسی سے جہاں برلا گروپ کے کرمچاری کی پتنی اور بیٹی کا اپھاران ہو گیا ہے ہمارے ساتھ آمیت ہمارے سمواداتا واران اسی سے جڑ گئے ہیں اس وقت آمیت کیا تازہ جانکاری مل رہی ہے اس اپھاران کے معاملے میں دیکھیں جت رینوکوٹ سے یہ پریوار آیا تھا واران اسی خریداری کرنے کے لیے اور کل دوپہر بعد یعنی بارہ بجے کے بعد سے ان کی پتنی جو کرمچاری ہیں اور ان کی بیٹی ان دونوں کا کوئی پتہ نہیں چل پا رہا ہے دیر رات پریجنوں کے شرحیر پر یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے سگرات کھانے میں تیس دو سے سلٹا مقدمہ درج ہوا ہے اور اس ایس پی خود اس پورے معاملے کی جو مونیٹرنگ ہے وہ کر رہے ہیں دو ٹیمیں بنائے گئی ہیں پولیس کی اور لگاتار پولیس جو ہے وہ جات کر رہی ہے سی سی ٹی وی فوٹیج میں ماں اور بیٹی کا جو فوٹیج ملا ہے وہ دکان سے نکلتے ہوئے فوٹیج ہے لیکن اس کے بعد سے ان کا موبائل بھی سوٹ آ رہا ہے اور ان کا کوئی پتہ نہیں چل پا رہا ہے تو فلحال اپہرن کا مقدمہ درج کر پورے معاملے کی جات ہو رہی ہے شکریہ آپ کا جانکاری دینے کے لیے امیر اور اب کسانوں کی بات یوپی کے کسانوں کے لیے یہ سال بہت خوفناک رہا ہے صوبے میں کسانوں کی موت کا سلسلہ کھم نہیں رہا ہے بے موسم برسات سے ہوئی فصل اور پھر سرکاری اپیقشاہ فصل کی بربادی اور پھر سرکاری اپیقشاہ اس نے کسانوں کو توڑ کر رکھ دیا ہے بریلی میں آج ایک ہی دن میں چار کسانوں کی موت ہو گئی برباد فصل کو دیکھ کر کسانوں کو ہرچ اٹیک آیا اور وہ دنیا کو الودا کیا کر چلے گئے اور ایہ کے ودھونا تھا راکشتر میں کل ہوئی برسات ایک کسان پر بھاری پڑ گئی فصل کی بربادی دیکھ کر صدمے میں ایک کسان کی موت ہو گئی باندہ میں بھی بارش اور اولے گرنے سے برباد ہوئی فصل کے صدمے سے ایک کسان کی موت ہو گئی شب نران صبح کھیت میں گئے تھے اور وہاں کھیتوں کی حالت دیکھ کر وہیں گر پڑے بعد میں پری جنوں نے انہیں کھیت پر ہی مرک پایا کانپور دیہات میں تو حال اور بھی برا ہے یہاں پچھلے کچھ دنوں میں ہی گیارہ کسانوں کی موت ہو چکی ہے لیکن پرشاسنگی رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ کسانوں کی موت پراکرتک آپدہ کی وجہ سے نہیں ہوئی بلکہ کسانوں کی پراکرتک موت ہوئی ہے حالانکہ اس بیچ یوپی سرکار کا یہ کہنا ہے کہ سبھی کسانوں کو معافظہ دیا جا رہا ہے اور آگے بھی کسانوں کو معافظہ دینے میں دیر نہیں ہوگی کھیت میں فضل کی بربادی کا دنش جھیل رہے کسان اپنے حق کے لیے افسرکوں پر اتر رہے ہیں لکنوں میں بھارتی کسان مہا صبح نے دھرنا دیا ہے اور جلد معافظے کے ساتھ ہی کرز مافی کی بھی مانگ کی ہے وہی مطورہ میں بھی کسانوں نے پردرشن کیا یمنہ ایکس پیسوے پر ہنگامہ کیا پھر بعد میں ڈی ایم آفیس کا گھراو گئی کیا بریلی میں چار کسانوں کی ایک ہی دن صدمے سے موت ہو گئی گھٹنائیں الگ الگ جگہوں کی ہیں لیکن وجہ سبھی کی ایک ہی ہے بے موسم بارش سے جب فصل برباد ہو گئی تو یہ صدمہ کسان برداشت نہیں کر پائے سبھی کسانوں پر بینک کا کرز بھی تھا مرنے والے کسانوں میں حافظ گنج کے سنتوشپور گاؤں کے رام سروب شیشگڑ کے بنجریہ گاؤں کے وحیر احمد شیخوپور گاؤں کے ارشاد احمد اور گینی گاؤں کے نیم چند شامل ہیں آپ کو بتائیں کہ بریلی میں بے موسم برسات سے پچھتر فیزدی فصل برباد ہوئی ہے کئی کسانوں نے کرز لے کر فصل بھوئی تھی لیکن اب سب کچھ برباد ہو چکا ہے تو کرز واپسی بھی کسانوں کے لیے بڑی چنتہ ہے کل وہ کھیت پر گئے تھے کھیت پر جب گئے تھے بھنے فصل دیکھی تھی جب فصل دیکھتے ہوئی بھنے ایک شنگ اچانک چکر سے آیا چکر سے آیا تھا وہ گر گئے تھے تو پاس میں تھے بھنے بھنے میں ٹیرا تھا جب ہم لوگ گئے تھے جب گئے تو ہون کچھ تھا نہیں بھنے کچھ نہیں تھا ہم لوٹھا لائے بھنے تھے گھر پہ ڈاکٹر کو دکھایا تھا تو تھا بھو کئی ہے نہیں ختم ہو گئے باندہ میں پہلانی تھا اکٹر کے سانڈی گاؤں میں ایک کسان کی صدمے سے موت ہو گئی شب نارائن نام کا کسان صبح پانچ بجے کھیتوں کی طرف گیا تھا اور وہاں فصل کی حالت دیکھ کر وہ کھیت پر ہی گر پڑا کافی دیر بعد جب مرتک کے پریجن کھیت پہنچے تو انہوں نے کسان کو یہاں مرت پایا کسان پر بینک کا قریب چھے لاکھ روپیوں کا کرز تھا ساتھ ہی گاؤں کے ساہوکار سے بھی کسان نے ایک لاکھ روپے کا کرز لیا ہوا تھا اور ان سب کے بیچ سرکاری رخ کیا ہے یہ آپ کو بتاتے ہیں یوپی کے مکہ سچی والوں کرنجن نے کہا ہے کہ موسم اور فصلوں کی بربادی پر سرکار کی نظر ہے انہوں نے کہا کہ کسانوں کو معافضے میں دیری نہیں ہو رہی ہے نئی کسانوں کا معافضے میں کوئی دیری نہیں ہو رہی ہے پورا پیسہ دو سو کروڑوں پر پچھلے ساری نکال کے ہم نے دے دیا تھا اور لگاتار جلوں سے ہم نے مونیٹر کر رہے ہیں وہاں لسٹے بھی بن گئیں ہمارے ہیں سب سے جلدی سروے ہو گیا تھا بلکہ کسی بھی پردیش کے مقابلے اور لگاتار جو ہے دھنراشی بٹ رہی اور فرضی آئی ایس ٹرینی ادھیکاری معاملے میں آر او پی روپی چودری کو چودہ دن کے نیاک حراست میں بھیجا گیا ہے تو فرضی ٹرینی آئی ایس روپی کو آج نیاک ادھیکاری کوٹ میں پیش کیا گیا حالانکہ روپی کی پولس ریمانٹ پر سومبار کو سنوائی ہوگی اور کوٹ اسی دن ریمانٹ پر فیصلہ بھی سنائے گا وہیں الوی ایس پرشاسنک اکیڈمی مسوری کے گارڈ ڈیو سینگ کو بھی پولس نے گرفتار کر لیا ہے اور کوٹ میں دیرادون میں کوٹ میں اسے پیش کیا ہے آپ کو بتائیں روپی کو بیتی رات ایس آئی ٹی اور پولس کی سنجکت کرروائی میں دیرادون سے گرفتار کیا گیا تھا روپی کو دیرادون میں ہریدوار روڈے سیٹھ ہوتل سے پوچھتاج کے بعد گرفت میں لیا گیا اور اس دوران روپی چودھری نے جب کر ہنگامہ کیا تھا ایس آئی ٹی اور پولس کی سنجکت کرروائی میں اور اکترہ کھن کی مکہ منتری حریش راوت کا یہ کہنا ہے کہ روپی معاملے کی اسٹیٹس ریپورٹ کے اندر سرکار کو بھیج دی گئی ہے انہوں نے کہا کہ ایس آئی ٹی اس معاملے کی جانچ کر رہی ہے اور جانچ کے بعد ہی پورا سچ سامنے آ پائے گا ہمارے سرکار کے ادھیکاری ہیں اور ہمارے سرکار کو ہم نے اسٹیٹس ریپورٹ دے دی ہے ایس آئی ٹی ہماری جانچ کر رہی ہے اور انویڈیگیشن جانچ اس معاملے میں پرارم ہو چکی ہے اور روپی کو جو پرارمکس ہم کو پرمان ملے ہیں اس کے آدار پر گربدار کر لیا نویڈاگل سیکٹر اٹھاون اسٹیپت شیبراک پلے سکول میں بچی کے ساتھ ہوئے اشریل حرکت کے معاملے میں پریجن پریشان ہے گھٹنا کو بیٹے چوبیس گھنٹے سے بھی زیادہ ہو گئے لیکن اب تک بچی کا میڈکل پریشن نہیں ہو پایا ہے قریب چھے گھنٹے تک پیڑت بچی اور اس کی ماں زلہ اسپتال میں بیٹھے رہے لیکن پیڑت کا میڈکل نہیں کروائے گیا ہے پولیس نے کیس درج کر لیا ہے اور آروپی کو حراست میں لے لیا ہے پیڑت پریجنوں کا یہ آروپ ہے کہ پولیس اس معاملے میں لاپروہی برت رہی ہے نوڑا کے سیکٹر چھپن سیمروک سکول میں ایک تین سال کی بچی کے ساتھ درندگی کرنے کا معاملہ سامنے آیا مہی پر کھڑے ہوئے سیمروک سکول کی ہم تصویر دکھائیں گے اسی سیمروک سکول میں وہ بچی پڑھا کرتی تھی جس کی عمر قریب تین سال کے آس پاس ہے بچی کی سکول سے جانے کے بعد جو حرکتیں تھی وہ ٹھیک نہیں تھی بچی لگاتار ہو رہی تھی ڈوکٹروں کو پریوار والوں نے دکھایا اس کے بعد اس چیز کا خلاصہ ہوا کہ بچی کے ساتھ اسکول کے سٹاپ کے کسی سخص نے چھڑ چھاڑ کی ہے اور اس کے بعد تھانا سیکٹر اٹھاون میں فیلال معاملہ تو درج کر لیا گیا ہے لیکن ابھی تک جو مقدمہ ہے وہ درج ہونے کے بعد کسی گرفتاری ابھی تک نہیں ہو پھائی ہے سر آپ کا کیا ماننا اسکول میں اس طرح کی گھٹنا دیکھنے دیں دیکھیں اسکول جب اتنے زیادہ پیسے لیتے ہیں اور ہم لوگ اپنے بچوں کو جب ایک بار اسکول کی سپرد کر دیتے ہیں تو اس کے بعد میں پوری جمعیداری اسکول کی بن جاتی ہے ان بچوں کو سرکشت ہمیں واپس کرنے کی یہ پہلی گھٹنا نہیں ہے پہلی چیز دوسرا سی سی ٹی وی کیمرہ میرے کو جیسے بتایا جائے رہا ہے شاید یہاں پر خراب ہیں اور اس کے کچھ انگلز بھی سیٹ نہیں تھے باہر کی طرف سے ہی صرف انہوں نے رکھے تھے اندر نہیں رکھے تھے ایک تین سال کے معصوم بچی جس کو کچھ پتا نہیں ہوتا اس کے ساتھ ایسی بیبتس گھٹنا ہوتی ہے تو اس میں پونہ روپ سے اسکول پرشاسن دوشی ہے اس کے ساتھ میں میں ایک بات اور کہنا چاہوں گا کہ جب بھی اسکول پرشاسن ہم لوگ اپنے بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں بس کے اندر ہوتی ہیں کچھ گھٹنا ہے کچھ رکھشا میں ہوتی ہیں اور یہ جو گھٹنا ہوئی ہے یہ سارے سکولوں کے لئے اس کے پاس سبقے میں پرشاسن سے بھی ریکویسٹ کریں گے کہ سی سی ڈیوی کیمرہ تو اٹلیسٹ کچھ کمپلسٹری کر دینا ہے اور وہ پرنسپل اس کو لگتار مونیٹر کریں اس سمیں آپ کا کیا ماننا ہے اسکول کے بعد کہ اسکول کو سیکیورٹی بڑھانی چاہی ہے اور ایسی گھٹنا نوز کے لئے آوے رہنا چاہی ہے تو خینا کہیں سبھی لوگوں کا ماننا ہے کہ اسکول پرشاسن کو اگر ورکنگ آور میں اس طریقے کی بچوں کے ساتھ ان معصوم بچوں کے ساتھ اس طریقے کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں جو بھی جانتے بھی نہیں ہیں سمجھ کے بارے میں جاننا انہوں نے شروع کیا اور ان بچوں کے ساتھ ایسی گھٹنا ہے سامنے آ رہی ہیں تو کہیں نہ کہیں اسکول پروندن کے خلاف سخت کارروائی کرنے کی لوگ مانگ کر رہے ہیں ہمیں چودری زی میڈیا نویڈا اور ادھر اتر مدھ ریلوے کے کوشامی کے بیدنپور ریلوے اسٹیشن کے پاس پٹری کی مرمت کرنے والی مشین میں اچانک آگ لگئے آپ دیکھ رہے ہیں تصویریں کس طریقے کی ہیں اس کے قارن ہاورہ دلی روٹ بادت رہا ہے مشین پر سوار انجنئروں نے پہلے آگ پر کابو پانے کی کوشش کی لیکن جب سارے اپائے فیل ہو گئے تب فائر برگیٹ کو بلائے گیا جس کے بعد فائر برگیٹ کی ٹیم نے اس آدھ پر کابو پایا آگ جنی کی گھٹنا کے بعد دلی ہاورہ روٹ بادت ہو گیا اور فیلال ریلوے کے ادھکاری موقع پر موجود ہیں اور ریل یاد آجات کو جلد سے جلد بحال کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں تو ہاورہ دلی روٹ بادت ہے جس کارن سے بادت ہے وہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پٹری کی مرمت کرنے والی مشین میں آگ لگ گئی حالانکہ اس پر کابو پا لیا گیا ہے لیکن ابھی تک یہ روٹ ٹرینوں کے لیے کھولا نہیں ہے اور دیوریا کے انساری روڈ اس سنٹرل بینک آف انڈیا سے دو کروڑ ستر لاکھ ستر ہزار روپے چوری کا سنسنے کیج معاملہ سامنے آیا ہے اس معاملے کی سوچنا پھر بینک پہنچے گرگپور رینج کے آئی جی اور ڈی آئی جی نے ریکارڈ میں روپیہ پورا پایا جبکہ چیسٹ روم کے ادھکاری کا یہ کہنا ہے کہ روپیہ چیسٹ روم سے باہر رکھا تھا اور روپے کی سرکشہ میں تینات سپاہی فرار ہے اور روپیہ غائب ہے جس کے بعد سپاہی کی تلاش کی جا رہی ہے شروعاتی جانچ میں چوری کے اس معاملے میں بینک کرمی اور سپاہی سندے کے گھیرے میں دراصل بینک کا کیش روپیہ چیسٹ روم میں رکھا جاتا ہے جبکہ چیسٹ روم کے ادھکاری کا یہ کہنا ہے کی کیش نوٹ بینہ چسٹروم میں رکھے ہی ریکارڈ میں انٹری کر دی گئی اور کیش باہر رکھا گیا تھا جس کی سرکشہ ایک سپاہی کر رہا تھا فیلال پولیس پورے معاملے کی تفتیش میں لگی ہوئی ہے یہ دونوں موجود ہیں ونوت کمان سنگھ اور برجبان یادو موجود ہیں تو ان کی بھی سنلکتہ ان کی لاپروائی اس سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ یہ بہت بڑی لاپروائی ہے کہ انہوں نے آج بھی ابھی بھی ریکارڈ میں ان کے اندر ہے وہ موجود ہے سارا پیسہ لیکن وربلی یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے پیسہ بھاری چھوڑ دیا تھا جو کی گایا ہے تو اب اس میں ویویشنا جاری ہے جو ایویڈینس ہوگا ایویڈینس بیس ہم کاروائی کریں گے ہم نے کئی ٹی میں اس میں لگائی ہیں جو اپنا اپنا کام کر رہی ہیں بہت جلی اس میں ہم لوگوں کو امید ہے کہ اس میں کامیابی ملے گی دلعاباد ہائی کوٹ نے یوپی میں بالو مٹی جیسے لگو کھنیجوں کے کھنن پر سرشرت روک لگا دیا ہے کوٹ نے کہا ہے کہ بینا سکشم ادھیکاری کے انمودن کی کھنن کا کام نہ کیا جائے اور نہ ہی پٹے دیے جائے عدالت نے لگو کھنیج کھنن سمبندھی یوپی سرکار کے اس قانون کو رد کر دیا جس میں نیلامی کے ذریعے کھنن دینے کا پرستاو تھا کوٹ نے صاف کہا ہے کہ اب یوپی سرکار کے 22 اکٹوبر 2014 کی دورہ ہونے کی شرطیں پوری نہ کر لیں دراصل ہی آج کا میں مانگ کی گئی تھی کہ کھنن کی اجازت اس طرح سے دی جائے جس سے پریابرن اور پرکتک سمپدا کو نقصان نہ پہنچے مائننگ پلان کر کے ایک سرٹن مائننگ پلان بنائیں گے کہ کتنے دوری تک کھوڑا جائے گا کتنے ڈیپ تک کھوڑا جائے گا گوگا پھالا جو بھی ہیں ان کو پروٹیکشن کیسے ہوگا کھوڑای کے بعد او جمین کا کیا اپیوگ ہوگا کس طرح سے ریہیبلیٹیشن کیا جائے گا ایک ہی انتر پڑے گا ٹانسپرینسی ہوگی کہ اب مائننگ لیج میں اگر مائننگ پلان کے حساب سے ہے تو ٹانسپرینسی ہوگی ہائی کول کے عادت سے کیوں کیونکہ انہوں نے اپنے رونز میں یہ کہہ دیا تھا کہ سب جو لیسی ہے وہ اپلائی کرے گا اگر ڈائریکٹر تین مہینے کے اندر نہیں اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں تو مان لیا جائے گا کہ یہ ہی مائننگ پلان ہے ہائی کول کے کا نہیں ایسے نہیں کالیفائیڈ پرسن مائننگ پلان بنایا گا اس کو گورنمنٹ اس کو اپروب کرے گی تب ہی مائننگ پلان تب ہی مائننگ کوئری ہوگی یوپی کی قانون ویبستہ کی حالت کسی سے چھپی نہیں ہے اور عام آدمی اپنے گھر میں بھی محفوظ نہیں محسوس کرتا لیکن چوکانے والے بات یہ ہے کہ یوپی میں عام لوگ ہی نہیں بلکہ وی وی آئی پی نیتہ بھی خوف کے سائے میں جی رہے ہیں حالانکہ یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ آنکڑے کہہ رہے ہیں یوپی سرکار کے پاس سو سے زیادہ ایسے عابدن ہیں جن میں یا تو سرکشہ دینے یا پھر سرکشہ بڑھانے کی مانگ کی گئی ہے جس میں سے راجے سرکار چوبیس لوگوں کی سرکشہ راجے سرکار بڑھا بھی زکتی ہے حالانکہ چھے اپریل کو ہونے والی بیٹھک کو فیلال ٹال دیا گیا ہے اسی بیٹھک میں سرکشہ بڑھانے پر فیصلہ ہونا تھا کوٹ کی سختی کے چلتے سرکار کو سرکشہ دیے جانے کا کارن بھی بتانا ہوگا لہٰہ جا سرکار نے فیلال اچستر سے ضروری ریپورٹ مگوائی کوٹ کے دوارہ یہ کہا گیا تھا کہ سیکیورٹی سٹیٹس سیمبول اور پد کے آدھار پر نہیں دی جانی چاہیے بلکہ جس کو واقعی میں خطرہ ہو پروپر آکلن کرنے کے بعد ہی سرکشہ مہیا کرانی چاہیے جو اتر پدے سرکار میں خاص کر کے نیتاؤں کو جو سرکشہ دینے کی بات ہو رہی ہے اور سرکشہ ہر پرکار کے چاہے سو جیڈ ہو بہت سارے کٹیگری ہیں سرکشہ دینے کیلئے تو یہ جو اتر پدیش میں ہے یہ سرکشہ کیا تو مطلب نہیں ہے یہ جادے طرح سے ایک سٹیٹس بنانے کے لئے ہو گیا ہے مکہ منتری اکھلیش آدم نے میرٹ کے لالپور میں مولام سنگھ میڈیکل کالیج کا شلہ نیاز کیا اس دوران مکہ منتری نے کہا کہ آج کا دن سماجوادیوں کے لئے سو بھاگی کا دن ہے انہوں نے امید جتا ہے کہ اس میڈیکل کالیج کے بننے سے آس پاس کے گانوالوں کو بہتر علاج کا فائدہ ملے گا کیس ڈی چیریٹیبل ٹرسٹ کے اس میڈیکل کالیج کا نرمان کروا رہا ہے اور ٹرسٹ کو ایس پی ایمیل سی سروجنی اگروال کا پریوار چلاتا ہے اس کالیج میں ایمی بی ایس کی ڈیرھ سو سیٹیں اور نرسنگ اور پیرامیڈکل کورسز کی چالیس چالیس سیٹیں ہوں گی اس سال جون تک اسپتال شروع ہو جائے گا اور میڈیکل کالیج دوہزار سولہ تک پوری ترہ کام کرنا شروع کر دے گا آپ کو بتائیں سوبے میں ملائم سنگ یادو کے نام پر یہ پہلا سنستان ہے شاملی کے کہرانہ کتوالی کے ملک پر گاؤں میں ون وی بھاگ کی زمین پر رہ رہے دنگ پیٹتوں پر 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 سنگ کے ساتھ مل کر سیکڑوں جھوپڑیوں کو اجار دیا ہے ون وی بھاگ اور ایس جیم کے مطابق یہ لوگ عوائد روپ سے قبضہ کر پہلے بھی ان لوگوں کئی بار اس میں چیتارمی دیجل 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 چکی ہے پتر جار کے ماتین سے بھی اور پچھلے افتے بھی چیتارمی دیگئے تھی آخری چیتارمی اس بھی اپنے یہاں پہ جتنے بھی انادکت آواز بنائے ان کو ہٹا لیا جائے اس کے بعد کاروائی کی بھی نویڈا سیکٹر پچھتر میں موجود گارڈین یا بیلڈر کے دفتر میں گھس کر نویڈشکو نے جم کر ہنگام کھاٹا نویڈشکو کا روپ ہے کہ بیلڈر کو جو پجیشن دوہزار تیرہ میں دینا تھا وہ اس نے اب تک نہیں دیا ہے نویڈشکو کے سیکٹر نویڈشک کے 85% پیمنٹ کرنے کے بعد بھی بیلڈر پجیشن دینے کے نام پر کنی کٹ رہے ہیں دراصل نویڈشکو نے سال 2010 پہ اپنے فلیٹ بک کروائے تھے اس سمہ بیلڈر نے 2013 تک پروجیکٹ پورا کر پجیشن دینے کا وعدہ کیا تھا لیکن نویڈشکو کو ابھی تک فلیٹ نہیں مل پائیں بیلڈر اب نویڈشکو سے ملنے میں بھی کٹراتے ہیں ہم لوگ نے یہاں پر مکان کھرگئے ہوئے پچھلے چار سال سے پانچ سال سے ہم نے پیسے انویسٹ کر رکھے ہیں کوئی نہ کنسٹریشن کی کوئی کوالٹی ہے انہی ایریا انہوں نے انکریز کر دیا اور اس کی ڈیمان کری جا رہے اور پوزیشن آلریری لیٹ کر چکے باقی سوسائیٹی جو بعد میں بنی تھی بعد میں شروعی اور بن کے تیار ہو گئی ہیں اور یہ ابھی تک نہیں بنی ہے اور گازی پور کے شخص رامدین کی سعودی عرب میں موت کے بعد جب اس کا شو بھارت لائے گیا تو اس کے شریر کے کئی انگ گائے پائے گئے تھے جیسے یہ خبر پھیلی آس پاس کے لوگوں کا حجوم لگنے لگا لوگوں نے اس معاملے میں پرشاسن سے اجت قدم اٹھانے کی مانگ کی ہے لیکن پرشاسن ابھی بھی سمویدن شو نے بنا ہوا ہے پرشاسن کی طرف سے ایک بھی نمائندہ پیڑت پریوار سے ملنے نہیں آیا اور پیڑت نے کئی بار زلادھ کاری سے گوہر لگائی لیکن کوئی فائدہ نہیں اب سماجی کاری کرتا سامنے آگئے ہیں لیکن کیا اس پریوار کو نیائے مل پائے گا یہ بڑا سوال بنا ہوا ہے گرین پارک اسٹیڈیو میں ہوئے پویلین نرمان میں گربڑی کا معاملہ سامنے آئے سی اے جی کی آڈٹ ریپورٹ میں نرمان کارے پر سوال اٹھائے گئے ہیں ریپورٹ کے مطابق یہاں ٹرانس روفنگ وی ای پی پویلین کے نرمان سے فلڈ لائٹ ٹاوروں کی روشنی بادیت ہو رہی ہے دراصل پویلین نرمان کے لیے اٹھائیس کروڑ اٹھارہ لاکھ روپے سوکرت کیے گئے تھے نرمان کا ذمہ یو پی آواز وکاس پریشت کو سوپا گیا تھا پریشت نے پویلین کا انیوجت طریقے سے ہوئے اندرمان کے کارن سٹیڈیم راستری اور انتر راستری دی نائٹ میچوں کے آئے جن سے ونچت ہے اور آگے تاج محل کی خبر تاج محل پریشت میں ہمیشہ نظر آنے والی بھیر پر کابو پانے سرکار نے کی اوجنا بنائی ہے پریٹن منترالے کے ایک پرستاؤ پر مہر لگی تو پریٹک ایک بار ٹکٹ لینے کے بعد آپ دن بھر تاج کا دیدار نہیں کر سکیں گے سرکار ٹکٹ کو پورے دن کے بجائے صرف دو گھنٹے کے لیے ویدھ کرنے پر ویچار کر رہی ہے منترالے کے قدھکاری کے مطابق تاج مہل پریسر میں بھیڑ کم کرنے کے لیے پریٹک کو وہاں صبح سے شام تک نہیں ٹھہر دینے پر ویچار کیا جا رہا ہے پریٹن سے جڑے کئی سنگٹنوں کا ماننا ہے کہ تاج مہل پریسر میں بھیڑ بڑھنے سے اعتحاسی کی مارت کو پورے دن سے گھٹا کر ماتر دو گھنٹے تک سمیت کرنے کی تیاری میں